السلام علیکم ویورٹس ویلکم ٹو سلواز جشہرز کیسے ہیں آپ لوگ دعا ہے کہ خیریت سے رہیں تو آئیے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چنہ دال پکوڑے یا چنہ دال وڑا اس بارش کے موسم میں گرمہ گرم پکوڑوں کی ریسیپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں ریسیپی چنہ دال وڑا بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ون ٹی سپون زیرہ اور ہاپ ٹی سپون کالی میچ اور ایک داچینی کا پٹا ڈال کر ہمیں اسے گرائن کر لینا ہے دیکھئے اس طرح سے میں نے اسے سکھے ہی گرائن کر لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی چنہ دال چنہ دال کو میں نے اوور نائٹ بھیگو کر رکھ لیا تھا یہ ون کپ چنہ ڈال ہے آپ کم سے کم اسے پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے بھیگو کر رکھنا ضروری ہے تو چلیے ہمیں اسے بغیر پانی کے ہی گرائن کرنا ہے اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے اور ہم ڈالیں گے دو ہری میچ اور یہ کری لیف اب اس کو ہم گرائن کر لیں گے تو دیکھئے اس طرح سے بغیر پانی ڈالے ہی ہمیں گرائن کرنا ہے بلکل پیسٹ نہیں بنانا ہے بلکہ موٹا موٹا اسے پیسنا ہے ہم اسے ایک باول میں اسے ٹانسفر کر لیں گے اور اب میں نے یہاں ایک انین چاپ کی ہوئی رادھنیا چاپ کیا ہوا تو اب ہم اس میں شامل کریں گے چامل کا آٹا یہ ٹو ٹی بل سپون چامل کا آٹا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو ویسے بھی یہ بن سکتے ہیں یا پھر آپ بیسن کا آٹا بھی اس میں ملا سکتے ہیں اور ون ٹی سپون میں نے یہاں نمک ڈالا ہاپ ٹی سپون یہ چاٹ مسالہ ہے ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور ون ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اچھے سے مکسچر بنا لیں گے تو دیکھئے یہ مکسچر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کے وڑایا پھر پکوڑے بنائیں گے اچھے سے شیپ دے لیں گے اسے اس طرح سے دیکھئے رونڈ بنا لینا ہے اور جیسا بھی چاہے آپ اسے شیپ دے سکتے ہیں اور اس طرح سے سارے بنا لیں گے تو دیکھئے یہ سارے وڑے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے فرائی کریں گے تو دیکھئے کڑھائی میں میں نے یہاں آئیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور فلیم ہمارا میڈیم ہونا چاہیے کیونکہ وڑے اندر اور باہر اچھے سے پک جائیں باہر سے یہ کرسپی ہو جائیں اور اندر سوفٹ تو ادھیمی آنچ پہ ہمیں انسے فرائی کرنا ہے دونوں سائیڈ بھی ہمیں پلٹ کر فرائی کرنا ہے ٹو سائیڈ بھی یہ براؤن ہو جائیں تو ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو دیکھئے کس طرح سے یہ پکوڑے اچھے سے براؤن ہو رہے ہیں فلیم میڈیم ہے بس یہ ٹو سائیڈ بھی اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے تو دیکھئے چینہ دال کی پکوڑے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ بھی اس بارش کے موسم میں گرم گرم چائے کے ساتھ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے ریسیپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہم پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی